اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اور معزز ناظرین اصلاح میڈیا کے پلٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یاہیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان استاذ گرامی فضیلت الشیخ اللہمہ غلام وصفہ زہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمائیں آج ہم نے کچھ سوالات کے لیے شیخ صاحب کو دعوت دی ہے بہت سارے بھائی اس خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے بار بار کے شیخ صاحب کے دروس یا ان کی ویڈیوز ریکارڈنگز وغیرہ یا سوالات کے جوابات اپلوڈ ہونے چاہیئے تو آج دو تین بڑے اہم سوالات کے لیے ہم نے شیخ صاحب کو زحمت دی ہے پہلے تو ابھی پچھلے دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اسحاق جھالوی صاحب جو کہ صحابہ دشمنی میں بہت مشہور و معروف ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ سرہ سر روافظ والا ہے چند ایک صحابہ اکرام کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں باقی سب کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ چند ایک صحابہ سے اللہ راضی ہوا ہے سب سے تھوڑا ہوا ہے اللہ کی لئے توبہ کریں شرک کو چھوڑ دیں کوئی صحابی صحابی نہ کریں جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ عرض ہوا وہ تو چند ہے وہ سارے یقیناً یہ روافظ والا نظریہ ہے اس میں تو کوئی شک و شوبہ ہی نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پہ آئی تو انہوں نے ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ یوں کہ قادیانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے طور پر وہ قادیانیوں کو جواب دے رہے تھے یہاں بہت سے لوگوں نے پھر شور اٹھایا کہ آپ نے ختم نبوت پہ ڈاکے کی بات کی ہے تو انہوں نے دیکھ رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے بڑے کارنامیں سر انجام دیئے ہیں قادیانیوں کے خلاف ان کی اتنی ویڈیوز ہیں ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیو بنانے سے کوئی ختم نبوت کا محافظ نہیں بن جاتا کتنے ایسے بدعقیدہ لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے دفاع اسلام کا نام لے کر اسلامی نظریات کی بیخ کنی کی انہوں نے غیر مسلموں کو جواب دینے کے لیے خود قرآن و سنت سے بغاوت کا راستہ اختیار کر لئے منکرین حدیث کو دیکھ لیں کہ قرآن کریم پر اور حدیث پر جب اعتراض آئے تو انہوں نے حدیث کو ویسے رد کر دیا وہ یہ سمجھے کہ ہم قرآن کریم کا دفاع کر رہے ہیں تو اسی طرح انہوں نے اپنے تہیں ختم نبوت کا یا قادیانیت کا رد کرنے کے لیے انہوں نے ختم نبوت کا ہی سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبوت کو ختم نہ کہو نبوت تو جاری ہے یا نبوت دائم آئے نمکرنا چاہیے اس امت دے اندر بھی نبوت جاری ہے حالانکہ یہ تو سرہ سر قرآن و سنت کے منافی نظریہ امت کا اجماع آج تک چلا آ رہا ہے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں صحابہ سے لے کر آج تک جو کہے کہ نبوت جاری ہے نبوت ختم نہیں ہوئی ہمیں کتنی واضح نصوص ہے اور یہ لوگ اصلی اور حقیقی بابی یہ جو کہتے ہیں نا کہ نام بابی نام بابی بابی کو ایک استلاش ہے انہوں نے بنا ہوا کہ یہ جو لوگ اہل ادیس ہیں یا دیگر مقاتبے فکر ہیں یہ صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں تو صحابہ اکرام ان کے بابے ہیں اسی طرح یہ اولیاء اللہ اور جو محدثین ہم کا دفاع کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو بابے بنایا حالانکہ ہم نے تو کبھی ایسا کوئی دفاع کیا ہی نہیں جو کہ جھوٹا دفاع ہو ہم تو الحمدللہ انصاف کے ترازو میں رکھے ہر شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں بھی سیدنا معویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے اتنے جھوٹ بولے اب ان جھوٹوں کو لوگوں کے سامنے بے نکاب کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا دفاع ہے کہتے ہیں بنو مئیہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں الحمدللہ ایک بھی جھوٹ آج تک ثابت نہیں کر پائے تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگ بابی ہیں ہم جو اصل علمی کتابی ہیں اب ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے ادھر عساق جالوی رافضی صاحب کا دفاع کرنے کے لئے انہوں نے ختم نبوت کا سرے سے انکار کر دیا کہ نبوت جاری ہے نبوت دائمہ ہے قیامت تک نبی آتے رہیں گے اب جھوٹ بول کر ان کا دفاع کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھار میں جائیں رد قادیانیت میں ان کی ویڈیوز کیا فائدہ ہوا ان ویڈیوز کا کہ قادیانیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مانا مرزا غلام آمد سے پہلے بھی کسی نبی کو نہیں مانا انہوں نے اور مرزا غلام آمد کے بعد بھی وہ کسی نبی کو مانتے تو انہیں ذر نہیں آتے تو ایک نبی کو ماننے سے وہ مرتد کافر ہو گئے اور ادھر جالوی رافضی صاحب نے تو بے شمار انبیاء کو مان لیا کہتے ہیں کہ نبی آپ بھی موجود ہیں آتے بھی رہیں گے بس کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تو یہ اصل میں حقیقی بابی ثابت ہو گئے ہیں اور مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے سامنے یہ ویڈیوز بہت عرصے سے ہیں اور ابھی رمضان میں بھی ایک ان کے ساتھی نے بتایا کہ ہم نے یہ ویڈیوز مرزا صاحب کو بھیجی ہوئی ہے لیکن آج تک انہوں نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا اپنے بابے کے بارے میں خموش ہوئے بیٹھے لوگوں کے بابوں پہ تو بہت تنقیل کرتے ہیں اور علماء پر کے دیکھیں یہ فلان کا دفاع کر رہے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی کسی عالم کی اور وہ بات درست ہوتی ہے اس کو اٹھا کر غلط پروپے گھنڈا کرتے ہیں لیکن اپنا بابے کی بات آئی ہے عساق جالوی صاحب کی تو ابھی تک خموش ہیں تو ایک تو ختم نبوت پر عساق جالوی صاحب کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے اس بارے میں آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے سنی ہے کیا ہم نے ختم نبوت کے داکے کے حوالے سے کوئی جھوٹا اعزام لگایا عساق جالوی صاحب پر الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام والام اللہ نبی بہدہ اما بعد تمام آئیوں کو ساتھیوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بالخصوص اور مومن مسلمانوں کا دفاع بالعموم یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ مومنوں کا دفاع کرنا ہے ان کے متعلق جو اتہامات ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ہے الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مومنوں پر مسلمانوں پر اہل اسلام پر احمد اسلام پر محدثین پر اصحاب محمد پر آج طلق جس نے بھی بری بات کی ہے اس نے جہالت کی وجہ سے کی ہے یا ظلم کی بنا پر کی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہالت اور ظلم دونوں کا عمل دخل ہو کہ وہ اصحاب محمد یا ایمان اسلام ایمان مسلمین اور مومنین کے بارے میں بری رائے رکھتا ہو بری بات کرتا ہو الحمدللہ عرصہ سے ایک سلسلہ اصلاح میڈیا کے نام سے جاری ہے جس کا مقصد صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا میں صحابہ کا ایمان اسلام کا اسلام کا دفاع مقصود ہے اور صحیح اسلامی ظالمات سے انسانوں کو آگاہی دینا مقصود ہے علم نبوت کو عام کرنا مقصد ہے ہمارا مقصد کسی کی تحقیر احانت یا دل ازاری ہرگز نہیں ہے ہمیں شوق نہیں ہے لوگوں کو بیز کریں ان کو بدنام کریں ان کو رسوا کریں الاجاز باللہ ہمارا مقصد انسانوں کی اصلاح ہے اگر ایک مسلمان بھی ہماری وجہ سے ایک صحابی کی بارے میں جو بری رائے رکھتا ہے اچھی رائے قیم کر لے یقین جانے رب کی رضا کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہی ہمارے لیے کافی ہے یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے اور یقین جانے کہ اس میں ہم نے اپنی مراد پا لی اپنی زندگی کو مقصد بنا لیا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ساگ جالوی صاحب جو ہیں سب سے پہلے میں نے اس جہان پہ ان کو گمراہ اور ظالم قرار دیا آندر ایکارڈ بات ہے ایسی نیلی فام چھت کی نیچے اس زمین کے سینے پر سب سے پہلے میں نے کہا یہ برا شخص ہے میں ان کے گھر گیا وہ چونکہ رافسی تھے تقیہ باز تھے تو باطن میں کفر رکھتے تھے زہر اسلام کرتے مدارتا تاکہ لوگ میرے بارے میں اچھی رائے رکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں پہ یہ بات کھول دیتے ہیں دیکھیں نا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے اوصاف میں بات کی کہ مکتوبن بین آئینے ہی کافرن یکرہو کل مومن کاتبن وغیرے کاتب کہ دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوگا ہر مومن وہ لفظ پڑھ لے گا کہ کیا لکھا ہوگا ہے خواب پڑھا لکھا ہے یہ نہیں ہے پہ تو فتنے کے وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی ایمان کی بنیاد پر فتنوں سے ان کو آگاہی دے دیتے ہیں دجال بڑا فتنہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مسلمان ایمان کے بلبوتے پر اس کے فتنے سے آگاہ ہو جائیں گے کہ یہ کافر مرتد ہے اور یہ ظالم دجال ہے برا جس کے بارے میں پیغمروں نے اپنی امتوں کو بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق آگائی دی اور اللہ کی پناہ مانگی اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت سارے امور ایسے ہیں جو فتنوں سے متعلق ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں میری جب ان سے ملاقات ہوئی میں سمجھیا کہ یہ گمراہ شخص ہے اور وہ تراوی کو نہیں مانتے تھے اس نے تراوی کا انکار کیا تو اہل سنہ جو ہے وہ سعی بن حبان بن خسیمہ والی روایت جو ہے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکت نماز تراوی پڑھائی تو وہ کہنے لگے کہ ایسہ بن جاریہ راوی جو ہے یہ اس میں ضعیف ہے میں نے کہا کہ ایسہ بن جاریہ راوی جو ہے یہ حسن الحدیث ہے سکہ ہے اور ایمہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے یہ بات ہوئی تو اور بھی کچھ باتیں ہوئیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے اس کی حالت کو ہم پر زہر کر دیا یہ تقیہ باز شخص ہے ہم سرخرو ہو کر وہاں سے پلٹے اللہ نے عزت دی ہمیں اسلام کو عزت دی تو بہرحال مسئلہ یہاں قادیانیوں کا نہیں ہے عساق صاحب مرزا قادیانی کی بارے میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہوں گے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہ ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا کے بارے میں اس کا کیا نظریت اور کیا نہیں تھا محترم آف صاحب نے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ نبوت کا ڈاکو ہے ڈاکو کیسے ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں نبی آ سکتے ہیں مگر نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا دنیا میں کفر کوئی نہیں ہے قرآن سے صحیح احادیث متواتر احادیث مبارکہ سے اور امت کے اجماع سے اور امہ اہل سنت کی تصریحات سے یہ بات آشکارہ ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں نبوت نہیں ہے بات ختم ہو گئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ نظریہ مسلمانوں میں کہیں پایا بھی نہیں جاتا یہ تو کفر ہے صریح کفر ہے اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں کوئی کفر نہیں ہے اب کوئی بندہ بتائے کہ یہ اسلام ہے قرآن و سنت کے دلائل پیش کرے کیسے پیش کرے گا امت کے اجماع کے سامنے وہ دلیل پیش کیسے کر سکتا ہے جب سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں اور دعویٰ کرے لوگوں کو اور کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا اتباہ کرو ایسا نہیں ہے دیکھیں نا اسلام کا بھی نزول ہوگا نا وہ امتی نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے وہ کوئی شریعت لوگوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے شریعت محمدیہ کے وہ پیروکار ہوں گے یہ جو نظریہ ہے یہ ابن عربی کافر سے ملحظ سے زندگ سے چلا اور جالوی صاحب تک پہنچا اور جالوی صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ابن عربی کے نظریہ کو یہ اس کا نظریہ ملکل صحیح ہے ہمارے مطابق یہ سری کفر ہے اتنا بڑا کفر ہے کہ یہودیہ تو نصرانیہ سے بھی بڑا کفر ہے اس سے ارتداز لازم ہاتا ہے انسان مرتد ہو جاتا ہے یہ تو کسی مسلمان کا نظریہ رہا ہی نہیں یہ تو باطنیوں کا رافضیوں کا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت کا اہل حق کا مسلمانوں کا مومنوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے ہی نہیں سرے سے تو لہٰذا جالوی صاحب نے جو کہا ہے وہ سری کفر ہے اب جو لوگ جالوی صاحب کے پیروکار ہیں ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اب یہاں پتا چلے گا نا ان کے ایمان کا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمہ اہل سنت کی طرف داری میں کھڑے ہوتے ہیں جا جالوی صاحب کی بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اب یہاں پتا چلے یہ عزمیش ہے بہت بڑی عزمیش ہے اب ہم تو دعوت اصلاح دیں گے لمح فکریہ ہے اللہ کے بندوں آپ نے کیا یہ جوٹے موٹے بابے بنا رکھے ہیں چھوڑ دو ان بابوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو قرآن مقدس کو یوں سمجھو وحی منزل کو ایسے سمجھو جس طرح صحابی رسول نے امی مسلمین نے سمجھا ہے اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بابا صحیح کہتا ہے کیا کہتا ہے صحیح کہتا یہ ہے کہ نبی پیدا ہو سکتے ہیں وقت دعوی نبوت نہیں کر سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں لیکن پیدا ہو سکتا ہے یا نبوت دائم آئے نمکہ نتیجہ ایس امت نے اندر بھی نبوت جاری کتنا جھوٹا اور مگروح یہ دعوی ہے اور کتنا غلط نظریہ ہے اللہ کی پناہ مانگنے چاہیے شریعوں کے شر سے مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ ہمارا مقصد پھر ہم بتاتے ہیں جی دکھیں نا عساق جالوی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں اب یہ زندہ تو نہیں ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارا مقصد صرف ان کا کفر ان کا ارتداد ان کی جہالت ان کی زلالت ان کا ظلم وہ بیان کرنا ہمارا مقصد ہے تو وہ آپ صاحب نے بیان کیا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خط بن نبوت کے حوالے سے اپنے عقیدے کو واضح کرتا ہے اور کون ہے کہ جو خط بن نبوت پر ڈھاکا ڈالتے ہیں ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کی طرف داری کرتا ہے یہ لوگ تو ایسے ہیں میں نے سنا ہے ایک سے وہ کہہ رہا تھا کہ واب اصحاب جنو شیخ الاسلام ہے اللہ کی بناہ یعنی کتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریہ بات ہے یہ کتنی ناماکول بات ہے کہ کوئی انسان صحاق جہالوی صاحب کو شیخ الاسلام کہہ دے یعنی سوچنے کی وہ کہتا ہے صحابہ تو چندی تھے اللہ کی بھی توبہ کرے شرک کو چھوڑ دے کوئی صحابی صحابی نہ کہے جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورزو وہ تو چند ہے وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی نہیں آپ دیکھتے جی خالد بن ولید کی صحابیت کا انکار کر دیا سہین عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹر اور بطنی کہا کہ اس نے خلافت کا نظام سارا درم کر دیا اور غلط پالیسیاں اختیار کی اس طرح کی بات کرتا اس کی زبان سے اس کی زبان کے شر سے کوئی صحابی محفوظ نہیں رہا کوئی مسلمان محفوظ نہیں رہا سب کو اس نے رگڑا سب کو اس نے رگڑا وہ اپنے نفس کا پجاری تھا وہ قرآن و سنت کا اور صلح صالحین کا امہ مسلمین کا پیروکار نہیں تھا اس کے عقائد اسلام سے متصادم عقائد تھے آپ صاحب نے بات کی ہے اس میں کوئی جھگڑے کی والی بات ہی نہیں ہے بات اتنی سی ہے کہ یہ دیکھیں یہ عقیدہ کیسا عقیدہ ہے کہاں سے یہ اخذ ہے اگر یہ قرآن و سنت سے ہے تو مسلمانوں میں کون ہے جیسے نے قرآن و سنت سمجھ کر یہ عقیدہ اختیار کیا اگر یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے اور بالیقین نہیں ہے تو مسلمان اس کو کیسے اختیار کرتے ہیں جو اس کو اب اختیار کرلے وہ کون ہو سکتا ہے ایک سوال ہے اس کا جواب چاہیے بات اتنی سی بات ہے دوسرا سوال شیخ یہاں ہے کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عساق جھالوی صاحب زندہ تھے تو آپ لوگ کہاں تھے یعنی اب آپ آکے عساق جھالوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اس نے یہ جھوٹ بول دیا انہوں نے یہ بات کر دی یہ کر دی جب وہ زندہ تھے تو کشی عالم نے ان سے بات ہی نہیں کی وہ دروازے کھول کے بیٹھے رہے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو کوئی عالم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا تو آپ گئے تھے ان کے پاس اس کی لیبریری میں اور کچھ بات چیت ہوئی یعنی وہ بالکل اس کی زبان گنگ ہو گئی جھالوی صاحب کی وہ تو ذرا آپ بتائیے کہ وہ کیا بات چیت ہوئی تھی اور وہاں کیا معاملات ہوئے تھے عساق جھالوی صاحب کیا بات کر سکے تھے آپ سے اور یہاں انہوں نے ایک الزام بھی لگایا ایک ویڈیو سامنے آئی اس میں ہو کہا رہے تھے کہ غلام مصطفہ زہیر میرے پاس آیا اور اس نے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی گستاخی کی نعوذ باللہ اس طرح کی بات بھی کر رہے تھے ایک عالم تشریف لائے ابر کتابیں بھی لکھی انہوں نے غلام مصطفہ زہیر تازہ لکھی ہے زبیر علی زہیر اہل حدیث ہیں تو میرے پاس لہے عبدالمنان راستخ انہوں نے بیٹھتے بدتمیدی ایسی کی بیٹھتے اس نے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کو وہ گالیاں دیں جو میں بیاری نہیں کر سکتا میں نے کہا یار ایسے آدمی کو لائے تھے اختلاف ہو سکتا آدمی کہہ سکتا ان کی ایسی بہوزی تو یہ تو انہوں نے اپنی زبانی مان لیا کہ واقعی میرے ساتھ بات کرنے آئے تھے اور بات ہوئی تھی اب جو لوگ جھوڑ بول رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی کیوں نہیں گیا تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے خود ہی توبہ کر لینی چاہیے باقی ان سے جو بحث ہوں بحث ہوا اس بارے میں بتائیں آپ ہمارے بھائی ہیں دوست محترم علامہ عبدالمنان راسخ خافیزہ اللہ تعالی تو اس وقت وہ عساق جھال صاحب جہ تھے ان سے وہ متسک تھے کافی ہاتھ تک کئی نظریات میں بلکہ انہوں نے صاحب جہال صاحب سے اپنی کتاب پر تکویریز بھی لکھائی انہوں نے مجھے اس کی تقریباً چالیس کی قریب کیسٹر جانبوں بھیجی کہ یہ آپ سنیں اور آناوین جو تھے وہ مجھے لکھ کر ایک لسٹ ان کی پیش کر دی تو میں نے جب وہ آناوین دیکھے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ گمرائی جو آپ نے میری طرف بھیجی آپ کو مبارک ہو تو میں نے وہ کیسٹریں واپس کر دی سنی بھی نہیں مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو ہے نا صحیح منحک والا انسان نہیں ہے میں ان کے پاس عبدالمنہ راستق صاحب کے پاس حیصلہ بات گیا اور وہ مجھے لے کر کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے بہت بڑا بابا ہے تو اس سے میں آپ کی بات کراتا ہوں میں ان کو سمجھاتا رہا راستق صاحب کو بارالل ہم ادھر گئے ہیں تو ان کی لیبریری میں ہم بیٹھے ہیں مختلف موضوعات پر باتیں خاص کرنکہ ترابی کا جو مسئلہ تھا یہ ڈسکس ہوگا ہی سب انجاریہ کے حوالے سے باتیں ہوئیں یہ ان کا کہہ نہ دیکھیں جو بیان کر رہے تھے نا جہال صاحب والے کہ وہ جی غلام مصطفان ابو حنیفہ کے بارے میں ایسے ایسی باتیں کی علیہ عزباللہ یہ اس اصحاب رسول پر جھوٹ بول سکتے ہیں مومنوں پر جھوٹ بول سکتے ہیں تو ہم بیچارے کی کس باقی مولی کی کہ ہم پر جھوٹ نہ بولیں ہم پر بلولہ بولیں استغفاللہ علیہ عزباللہ اللہ کو ہم نے جان دیں ہم نے امام علیفہ کے کبھی توہین نہیں کیا ہے یہ جسارت امکاری نہیں سکتے ہیں امام رہم علیفہ نے ہمارا کیا بگاڑا ہے وہ اپنے عمال قصہ اللہ کے پاس چلے گئے ہمارے معدیسین نے جو ان کے بارے میں کہا ہے وہ حق ہے اس کا منکار کی صورت بھی نہیں کر سکتے باقی ہمیں امام صاحب ان کی مخالفت یا ان کی توہین کرنا یا ان کی تحقیل کرنا کوئی بھی مسلمان کیسے ان کی تحقیل کر سکتے معدیسین نے مثال ان پر حکم لگایا کہ وہ ضعیف تھے یا مثال کہ ان پر کچھ سخت جنو ہیں وہ جنو تو ہم نے ماننی ہے بات تو اتنی سی ہے بہرحال اب ان جنو کو تو توہین نہیں کہنا چاہیے اور پھر ہم تو رحم اللہ بھی کہتے ہیں جی بلکو رحم اللہ ہم تقفیری تو نہیں ہیں جی علیہ عزباللہ ہم تو کہتے ہیں کہ امام آزم ہے کن کے احناف کے جو ان کے پیروکار ہیں ان کے بڑے اماموں میں اسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہمارے دل میں مست ہے اسلام والوں کے متعلق جو جس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے بات میار محدثین ہیں محدثین ایک میزان ہے ہمارے سامنے ہر ایک کی بات محدثین کی میزان پر رکھیں گے اگر پوری اترتی ہے تو صحیح نہیں اترتی تو صحیح نہیں ہے اچھا جی تو عیسی بن جاریہ پر بات ہو رہی تھی تو عیسی بن جاریہ پر جب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو سکہ راوی ہے حاصل لدیس وہ کہتے ہیں یہ حاصل لدیس نہیں میں نے کہا وہ کیسے میں نے کہا کہ آپ میرے سامنے رجال کی ایک کتاب کا صفحہ نہیں پڑھ سکتے یعنی ایک صفحہ کسی ہے ایک صفحہ پڑھ انہیں کہا میں پڑھ سکتا ہوں میں نے کہا پڑھیں آپ پڑھیں تو ان کی تحقیر ہے توہین ہے اور ان کے لئے بڑی ایک سلکی کی بات ہے نہ پڑھیں تو پھر بھی ان کے لئے میں نے دیکھا جب وہ پریشان ہو گئے میں نے کہا آپ نیچے بیٹھے تھے اپنے قدموں میں نے ان کو بٹھا لیا یہ آندھر ایکارڈ بات ہے عساق جالوی صاحب کو میں نے اپنے پیروں میں بٹھوایا ہے یہ اس کے تو شیخ عبدالمنہ راستہ وہ تو لیوریڈی میں پھر رہے تھے یہ اصل معاملہ یہ تھا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے میری بیزتی کر دی میں نے کہا آگو میں نے آپ کو خط لکھا ہے بیزتی آپ خود ہی جو بیٹھ گئے تو اصل میں چالوی صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے نیچے بٹھا کر خود بھی نیچے بیٹھنا چاہتے میں نیچے کیوں بیٹھتا جی الحمدللہ میں نے آپ نے ساتھ بھی بتایا یہ گمراہ شخص ہے پھر امام انیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس نے کوئی بات کی میں نے کہا ہر منکر حدیث امام صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کر دی جس طرح آپ کر رہے ہیں وجہ کیا ہے پھر کہنے لگے مام انیفہ پر جو جروع ہیں محاصرت کی بنا پر میں نے کہا آپ کو کس نے بتا انہوں نے کہا الانتقا جو ہے ابن عبدالبرک کی اس میں یہ بات لکھی ہوئے ہے کہ یہ جو جروع ہیں میں نے کہا لکھی ہوئی ہے نہیں لکھی ہوئی ابن عبدالبرک کی یہ تمہید ہے میرے سامنے انہوں نے کہا کہ امام صاحب حدیث میں سیول ایس تھے تو یہ ابن عبدالبرک ان کے موں پہ سکری جم گئی وہ بات ہی نہیں کر میں نے کہا یہ کون یہ ابن عبدالبرک کی اپنی جرہ امام انیفہ پر آپ کہتے ہیں معذرت پر وہ اس کو معمول کرتے ہیں کیسی باتیں آپ جہالت کی میرے ساتھ کر رہے ہیں بہرحال اس کی بہت ہوئی اس نے ان بیچارے کی بعد میں غصہ نکالتا رہا دیکھا من پوری ایسا ایسا اب انیفہ کے بارے میں بستاک اللہ آپ نہیں نہیں اعلیٰ کو تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا گیا تو منیفہ کے رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جیاب صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت زندہ تھا دیکھیں ہمارے مشہور عالم محدث فضیلت الشیخ ارشاد اللہ کسری حافظ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مشاجرات صحابہ کے حوالے سے کتاب لکھی امد کو بتایا کہ وہ فتنہ گار شخص ہے اور یہ صحابہ کے معاملات میں ٹانگ اڑا کر رافضیت کو تقویہ دے رہا ہے یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اس سے فیدہ اٹھا لو مناظرہ یہ ہے یہ اس کا رد موجود ہے مشاجرات صحابہ بھی اس کے لکھنے کا جو سبب ہے وہ یہی بابا ہے بلکل صحیح ہمارے علماء باتوں کے باتیں کرتے رہتے تھے باتوں کے گمراہی اور زلاج اس کی آشکارہ کرتے رہتے تھے پھر جب اس نے کھل کر بات کی راسی تھا نا اہل اجیس مسجد کا یہ امام خطیب تھا جب کھل کر بات کی اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ صاحب آ بھی آئے اور میں بھی آیا ہم نے تو رد کیا اگرچہ زندگی میں مطلب ہوں کہ ہم ساتھیوں کو بتاتے رہے ویڈیو ریکارڈنگ ہم نے شروع بعد میں کی ہے بعد میں کی اور اس وقت اس کی ویڈیو پہلے آئی نہیں تھی نیٹ پہ نیٹ پہ بھی کام تھی کام تھی یہ اگر دعوی کر آپ نے مسجد میں کرتا ہوگا شیخ حافظ شریف صاحب کا پیچھے بیان آیا تھا انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کے خلاف اتنے جمعے پڑھائے اور ہم نے اس کو دعوت دی بقاعدہ اور یہ بقاعدہ مان کے کہ میں بات کروں گا پھر وہ کر گیا بات کرنے سے انکار کر گیا آپ صاحب نے بالکل یعنی اس پر امادگی اس کو دلانی کو اس نے مان لیا تھا لیکن پھر بعد میں نہیں آیا تو بہرحال وہ آپ نے کیے کو پہنچ گیا اس کے جو کفریات ہیں اس کے جو ارتداد ہے اس کی جو جہالتیں ہیں اس کی جو ملہدانہ فکر ہے پجائے اس کے کہ اس کا رد کیے جائے لوگ اس کو مطلب ہے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال یہ صحیح نہیں ہے بعض لوگوں کو اب یہ ہے اقرابسی سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کیونکہ میڈیا یہ سوشل میڈیا یہ عرصہ پہ گروپس چلتے ہیں اسی طرف میں آ رہا تھا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ایک جو ہے نا وائرل کی جاری ہے ویڈیو بنا کے کہ دیکھیں نی عساق جھالوی صاحب کے ایک شاگر سے محبوری صاحب جو ہے نا وہ مناظرہ ہار گئے ہیں تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں بار 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 بھی مناظرہ کہاں مناظرہ دو ہوا تھا اس کی شرائط کیا تھی موضوع کیا تھا مناظرہ کا ہم مناظر کون تھے کوئی صدر مناظر ہوگا کوئی مناظرہ تو ایسے ہوتا ہے تو اس بارے میں بھی آپ بتائیں کہ کوئی واقعی مناظرہ ہوا تھا کوئی وائٹس ایپ وغیرہ پہ کیا اس کی صورت ہے ایک عمران سلفی نامی نوجوان اس نے مجھے پیغام دیا کہ فلان گروپ میں جو مجموعہ ہے اس میں کچھ روافظ صحبہ پہ تبرہ کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ان کو دعب در جائے میں گیا تو ایک شخص جانسی معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں کر رہا تھا میں نے بھی وہاں کچھ باتیں کی اصل میرا مقصد جو ہے اس وقت چونکہ اس سے پہلے میں ایک سو پانچ صفحات میں ایک کتاب ہے ماری سینا معاوی رضی اللہ تعالیٰ پر اس گروپ میں میں نے پہلے وہ بھیجی کیونکہ آپ کے جتنے اترازات ہیں وہ سب اترازات کا جواب اس تحریر کے اندر موجود ہے ایک اتراز کا جواب موجود ہے بلکہ صحیح وہ میں نے پہلے بھیجی جب میں یہ بھیجی تحریر وہ بپر گئے کہ اس نے یہ کیوں بھیجی معاویہ کے دفاع کیوں کر رہے رضی اللہ تعالیٰ میں نے سینا معاوی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور ان کے دفاع میں چند باتیں کی کہ معاویہ تو میرا دین اور ایمان ہے اور معاویہ میری جنت ہے الحمدلللہ اس پر قائم ہے تو روافظ کو تو آگ لگ گئی اس بات پر ہے معاویہ آپ کی جنت کیسے ہے میں آپ کو آپ سے بتاتا ہوں یہ بڑے برے لوگ ہیں اللہ کی بنامات ہم نے سنا ہے کہتے ہیں معاویہ تو جہنم میں پڑھائی آج دنیا میں رہ کر آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرح یہاں تک بات کرتے ہیں برہب اس رابسی نے کیا کیا اس کے ساتھ میری باتوں کے بات ہو گئی وہ میری بات کو کوئی جواب دے رہا تھا شاید اصل میں یہ ہے کہ یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس ایسا نہیں کہ علم ان کا بڑھتا جائے ان کا علم مبارک نہیں ہوتا یہ ان کے بڑوں نے گمروں نے جو باتیں کر رکھی ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح رٹ لیتے ہیں لوگ سنویں یا رہے تو بڑا علامہ فہم ہے دیکھو اس کو آیات یاد ہیں حدیث یاد ہیں یہ اور وہ عصر کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ان کا علم نا مبارک ہے ان کو تو صحابہ کی بدعا ہے ان کو تو امام مسلمین کی بدعا ہے ان کے علم منافع کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے کچھ بات کی اور میں نے کہا کہ اگر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر نہیں تو ایک مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر دے میں کہ مبالہ آپ کہتے ہیں کہ محاویہ حق پر نہیں تھا اگر یہ آپ کی بات یہ جو بات ہے اگر یہ صحیح نہیں تو اللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو حالات کو برباد کر دے اس سوالے سے میں نے ان کے ساتھ مبالہ کیا کچھ روافظ نے آمین بھی کہی اس بات اور یہ دس مئی کا معاملہ ہے دس جون تک میں آپ نے اللہ کے فیصلے کا منتظر بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ فیصلہ کر دیں گے میں رب سے التجاہ کرتا ہوں کہ میرے اللہ حق کو واضح کر دیں بتا دے کہ معاوی حق والے تھے اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے معاوی کو حق پہ کیوں کہا رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں بات یہ ہے جس معنی میں رافظی ان کی برائی کرتے ہیں اہل سنت مقابلے میں آ کر ان کا دفاع کرتے ہیں حق کا مطلب یہ نہیں کہ علی کے مقابلے میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں علی حق پر نہیں تھے وہ حق پر تھے اللہ یاد بلا یہ مسئلہ نہیں ہے ہم تو دونوں کو یہ حق پر سنوی ہم کہتے ہیں اولہ بالحق علی ہیں کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے اور امیر المومنین تھے جو لڑائی ہوئی وہ اشتہادن ہوئی اس نے تو ہمارا موقع نہ سنا نہ اس کو سمجھا کہ علی حق پر کیسے ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دی اور دیکھیں نا یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ابن تیمی نے فرمایا اقزب الناس اس کا درجہ معاملہ ہی کریں گے کسی عالم سے کرا لینا اقزب الناس یہ ہمارا یقین ہے یہ اقزب الناس ہیں یہ ہمارا دین ہے کہ یہ اقزب الناس ہیں یہ ہمارا علم ہے یہ اقزب الناس ہیں یہ ہماری دنیوں آخرت ہے کہ یہ اقزب الناس ہیں اس پر تو ہمارا یقین ہو چکا ہے اب انہوں نے کیا کیا کچھ کانڈ چھانڈ کر دی میری دو تین ویڈیو کو لگا دی دیکھ لو امن پوری صاحب جائے نا جو آجز آگئے ہیں بھئی ہم ناقابل تسخیر لوگ ہیں یقین کر لو اللہ کے فضل و کرم سے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہیں صحابت کی عظمت کے فریرے لہرانہ یہ ہمارا دین ہے ہم تو دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ صحابہ پہ اتراز ہے تو ہمارے صاحب نے پیش کرو ایمہ مسلمین پہ اتراز ہے ہمارے صاحب نے پیش کرو ہم اس کا جواب دیں گے آپ صاحب آپ سوچیں غور کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ جو دعوت ہے صحابہ رسول کے دفاع میں ایک تسلسل کے ساتھ ایک عرصہ سے یہ دعوت جو ہے نا وہ جاری اس ساری ہے میں حرام ہو جاتا ہوں آئیے مناظر بنے پھرتے ہیں آپ نے ایک بندے کے بارے میں اس انجنئر کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا اگر میرے سامنے بیٹھ جائے مناظر ایک لاکھ روپاہ انام دوں گا یہ آپ کا دعوت ہے کہ نہیں شیخ ایک لاکھ کیوں اس کے بعد دو لاکھ ہو گئے اب پانچ لاکھ ہو چکا ہے پانچ لاکھ ہو چکا ہے جو بدہ انجنیت صاحب کو ہمارے سامنے بٹھا دے بات چیت کرنے کے لیے اس کو پانچ لاکھ روپاہ ہم نقد انام دیں گے جی مرکل مبالک بھی بات مسلمانوں سے کرتے رہے ہیں تو مناظری کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں مناظر نہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا خود لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلان کو شکست دی دیا فائدہ کیوں نہیں تو انہیں لوگوں کو شکست دی دی فائدہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصل میں یہ کمزور موقع والے آپ صاحب اب اس مرزا کی کون سی بات ہے جس کا آپ نے جواب نہیں دیا اللہ کے فضل و کرم سے کون سی بات ہے چلیں کوئی دنیا میں آئے دیکھو یہ اس کی دلیل تھی آپ جواب نہیں دے پائے ایک ایک دلیل کا دلیل کی ایک ایک جزی اور شک کا بھی جواب دے دیا کوئی جواب نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تو مطلب کہنے کہ یہ آپ بیچارے خوش ہو گئے کہ ہم نے امر پوری صاحب کو شکست دی دی یہ جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حدہد دے حمدہ رب سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سمجھ دے یا اللہ ان کو نابود کر دے یہ لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہیں پہلے کیا کہتے تھے کہ جی میرا آف صاحب سے پہلے ہم نے مناظرہ کرنے مناظرے کا فائدہ نہیں ہوتا جب لوگوں نے کہا مناظرہ کرو نہیں جی ان کا جو علمی لیول ہے وہ جو اپنا پہلے پیش کریں وہ جاہل آدمی تو خود کیا ہے اپنی حصیت کو تو پچان لے نا کیا ہے کہ تجھے تو یذر مزربہ سے کیسے بنتا یہ بھی نہیں پتا اور بڑی حیرانی ہم نے کہا تھا نا کہ بسم اللہ کی باہ کا یہ معنی نہیں جانتا باہ کے تو سترہ معنی ہے نا جو نحبیوں نے ذکر کی یہاں کون سے معنی میں آئے ہمیں بتا دے نا یہ تو بڑے عرصے سے ہماری باتیں ہو رہی تھے ان بیشارے کے بعد کوئی علم نہیں ہے یہ جہالت اور زلالت آپ ان کا سفر دیکھیں زلالت کا پہلے یہ کہتا ہے بریلوی کہہ دیں بریلویت میں آنکھ کھولی پگڑی باندھ لی ان کے ساتھ رہے اس کے بعد تھوڑا سا دوبندیت کو ٹچ مس کیا اس کے بعد آپ نے آپ کو اہل حدیث کہنے شروع کر دی اور اہل حدیث ان کو ڈیفینڈ کیا اس کے بعد پھر یعنی اسی دورانی یہ تین سو سال کی جو ترم میں اس کو بھی استعمال کیا کہ تین سو سال کا فام ہے وہ تو بالکل بھول بلا گئے اب کرتے کرتے چلتے چلاتے اس بندے کی صبح دیکھیں اور شام دیکھیں اب شام کیا ہوئی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور باطنی خلیفت اب بکر کے دور میں میں سمجھتوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولٹیکلی گورنمنٹ نائیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام ہے اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر طالب ہے یہ ہے ان کا اب سٹاب یہ ہے اس لئے آپ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ اصل رافضیت ہے یہ رافضیت کی جڑ ہے اب ان کے ساتھ ہم کفر اسلام پر بات کریں گے چھوٹے موٹے جو فروی مسائل ہیں ان پر تو ہم نے بات کرنی نہیں ہے انہوں نے چوریاں کی پھر ایک اور بات ہے آپ صاحب سوچنے کی بات ہے انہوں نے امت کو کیا دیا ہے شعبہ دشمنی اور کیا دیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے گمرہ اور ظالمین لوگ ہیں جتنے برے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ان گمرہوں کی باتوں کو یہ آگے ان کے چبائی در نوالوں کو یہ آگے جانا جی پیش کر رہے ہیں مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ مولانا حضراء جانا جی چندہ لیتے ہیں یہ چندہ خور ہیں جی جو چندہ لیتے ہیں وہاں گونی ہوتا اس کے آپ صاحب نے بڑے کھلے لیکچر دیئے اور بیانات ریکارڈ کروائے چھوٹوں کو یعنی بدنام کرنے کا علمائیہ کو اور کوئی چیز ان کے سوج بھی نہیں آئے انہوں نے کہہ دی چندہ خور ہیں الحمدللہ ہم چندہ کھاتے ہیں بھئی اور اللہ کے فضل و کرم سے چندہ کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے عوام سے متعلق وہ بھی ہم پوری کرتے ہیں صرف چندہ چھوٹ ووٹ پر تو نہیں کھاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمیں چندہ دو ہم تو چندہ مانگتے ہیں بلکہ میں نے بھیل برائے چندہ ایک وہ آپ نے رمضان مبارک میں بھی ایک چھوٹا سا شائع کیا تھا یہ تو ایسی بات نہیں مرزا بھی کہتا تھا غلام آمد قادیہ یعنی یہ سناولہ چندہ خور ہے اچھا جی ان کا اپنا پریس تھا تو انہوں نے چندہ دیا اس کو ایسی جھوٹ بولتا ہے دوسری بات کیا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو علماء کو بدنام کرنے کی یہ جتنے گمراہ ہیں منقرینی حدیث دیکھیں ملح دیکھیں علماء کو بدنام کرنے کیلئے چندے کا الزام لگے یہ چندہ کھاتے ہیں چندہ ہم کھاتے رہیں گے کیامہ تک اللہ کے ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں اور ہمارے سارے سلسلیں آپ لوگوں کہ یہ تو پریشانی بنی رہے گی ہر وقت دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں تانہ دیتے ملا ملانا یہ لوگ فتنہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو ڈراتے تھا مسلمان جانتا تھا ہاں کوئی یہ ہے کوئی یہ ہے کوئی یہ ہے یہ فرقہ واریت سے جان چڑھو اس کے ساتھ چال دو حالانکہ سب سے بڑا فرقہ واریت کا جو ہے وہ لمبردات وہ خود ہوتا ہے غلامن پرویز میں شہید تانہ دیتا رہا مسلمانوں کو فرقہ واریت کو چھوڑو اب ہماری دعوت قبول کرو ہماری گروہ ہماری جماعت میں آ جاؤ اچھا جی یہ باتیں کرتے رہے حالانکہ فرقہ واریت کیا ہے جو بندہ دیکھے نا یہاں ایک بات بھی سمجھ لینے چاہیے تمام مسلمانوں کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے کہ مسلکہ کے لئے حدیث آج کی دور کی کوئی اختراہ نہیں ہے یا کل کی اختراہ نہیں ہے یہ محدثین کی عقیدہ اور عمل کا ایک تسلسلہ ہے ہمارا یہ کہنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کا مسلک ان کا قیدہ ان کا عمل لمحہ بھارک دنیا میں مفقود نہیں ہوگا یہ ہمارا نظریہ ہے ہم محدثین کے مسلک ان کا قیدہ کو لے کر چلتے ہیں اور آگے یہ قیامت تک چلتا رہ جائے گا لیکن یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی نیا قیدہ نظریہ بنا لیا اچھا جی دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے ایک آزار اور پھر دو سو بارہ سو سال پہلے سے یہ بات ہمیں بتائی دی کہ جب آپ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کریں گے یہ رافضی آپ کو ناصمی کہیں گے ابو حاطب اوزرہ نے ہمیں بتایا ان سے پہلے ایمہ نے ہمیں بتایا تو لہٰذا آج بھی ایل ایدیس کو یہ روافد ناصمی کا الزام دیتے ہیں اور ناصمی ہمیں رافضی کہتے ہیں جی بلکل ابو کچھلے دنوں ہے کہ ناصمی فون کر رہا تھا اچھا جی تو اس نے بات شروع کر دی یزید بن معاویہ پر تو ہم نے کہا کہ ہم تو شیخ علیہ وسلم نے تعمیر عحمت اللہ جسرف میں لا نحبہ ولا نصبہ تو ہم اتنا تو دفاع کرتے ہیں کہ جھوٹے الزامات اس پر جو لوگ لگاتے ہیں ہا دلو لقوال آج بھرمایا ابن تعمیر عحمت اللہ نے کہ ہا دلو لقوال اچھا جی تو وہ کہتا ہے جی آپ فلاں فلاں فضیلت کیوں نہیں مانتے میں نے کیوں فلاں فلاں فضیلت تو ثابت نہیں ہے کہتا جی آپ جو ہےنا آپ رافضی ہو میں نے کہا ہر ظالموں رافضیوں کی تو ہم کمر توڑنے الحمدللہ آپ ہمیں رافضی کہہ رہے تو صحیح ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہر ناصبی ہمیں رافضی کہے گا اور ہر رافضی ہمیں ناصبی کہے گا اور دوسری بات ہر رافضی ناصبی ہوتا ہے اور ہر ناصبی رافضی ہوتا ہے یہ بات بھی ہمیں سمجھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو الزام درتے رہے کہ وہ یہ ناصبی ہیں جو گمرہی کو اپنی گمرہی کو دفاع اس کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں ناصبی کہتے رہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک محدثین میں اس صحابہ کا جو میار جو درجات ہیں ان کو ہم مانتے ہیں اس میں ذرا مو بھی ہم فرق نہیں لاتے ابو بکر کا پہلا درجہ فضیلت ہے عمد میں تو مانتے ہیں دوسرا عمر تیسے عثمان چوتھے علی ہیں رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کی جو ترتیب احمد نے بتا دیا اپنی کتابوں میں لکھتی ہے ہم اس کو ماندے ساری دنیا میں جو مرضی کہتے رہے ہم احمد کے مسئلہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہاں احمد کو برا بھلا کہیں دیکھو جی یہ حق چھپاتے ہیں اچھا جی یہ حدیثیں چھپاتے ہیں میں نے کئی روافع سے سنا کہتا ہے کہ یہ جو سنی لوگ ہیں انہوں نے یہ حدیث چھپا رکھیے لوگوں کے کیوں نہیں بھی آسکتے ہیں تمہیں قرآن سے کوئی غرض نہیں حدیثوں سے کیا غرض آگئی ہے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اے مسلمانوں کو یہ لزام دی یہ کوئی اسلام کو بدن سمجھتے کیسے ہیں اسلام اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے کسی کی چھپانے سے اس کی تعلیمات اس کے حکام نہیں چھپ سکتے اگر ایک بندہ قتمانے حق کرتا ہے کوئی بات نہیں زہر کرتا دسیوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں کروڑا مسلمان ایسے ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کے آپ کہیں کہ اسلام لوگوں کو چھپانے سے چھپ گیا ایسی بات نہیں ہے پھر یہ بھی کرتے ہیں پچھلے سال کی بات ہے ہمارے برادرم محترم علامہ توصیف اور ایمان الراشدی حافظ اللہ تعالی انہوں نے سینا عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی کے دفاع میں ایک سیریز جہنے وہ شروع کی اس دوران چند ایسی روایات بھی انہوں نے پیش کر دی کہ جو ضعیف تھی یا ضعیر موضوع تھی یا منگڑا تھی یہ عثمان رضی ملاقے میں جو ذکر ہوئی مشکاہ شریف کے اندر ان کو بیان کر دیا تو ایک رافصی جائے نا جی وہ پھر پڑا آپ دیکھو جی ضعیف حدیثیں ہیں جی زبیل زعیر اللہ نے اس کو موضوع کا فلان اس کو ضعیف کا وہ بہی بات ہی ہے آپ دیکھیں مجموعی طور پر عثمان بن نفان کے بارے میں جو انہیں بیان کیا وہ کیا ہے اگر دو چند ضعیف موضوع روایات بیان کر دیں اس سے یہ تو نہیں کہ انہوں عثمان بن نفان کی شان میں غلب کرتے ہوئی بیان کی ہیں ان کو جو اہل سنت نے جو ان کا مقام مرتبہ بیان کیا ان حدیث کی روح سے صحیح حدیث کی روح سے وہی مقام مرتبہ ان کو دیا وہ تو روافظ کا رات کر رہے تھے اور روافظ کے ساتھ ہی بور پڑے ان کی ساری کوشش پر پانی پھیرنے کے لئے ان کو بدنام کرنے دیکھو جی ضعیف حدیثیں خود نہیں ضعیف بیان کریں ان کو پتا ہی کوئی ضعیف کیا ہوتی ہے اور صحیح کیا ہوتی ہے تو یہ لوگ اسرہ کی باتیں کر کے اسلام کو نقصان پوچھاتے ہیں پھر یہ خود کئی جہالتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کہ قتل کا الزام سینا معاویہ پر ڈالتے ہیں سینا معاویہ رضی اللہ تعالی نے کہاں قتل کی اگر آپ کے پاس حدیث کا علم ہے کوئی حدیث تمہیں بھی پیش کر دینا ایک حدیث بتا دیں جس میں یہ ہو کہ سینا معاویہ نے سینا عمار بن یاسر کو قتل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرا بیٹا حاصل سردار ہے اور مسلمان کو دو گروہوں کے عظیم جماعتوں کے درمی صلحہ کرائے گا ان کو یہ نذیذ نہیں آتی کہ معاویہ کے گروہ بن عظیم مسلمانوں کا گروہ قرار دیا یہ تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ تو الزام تراشیاں کرتے ہیں ان کی جہالتیں زلالتیں کتنی بیان کریں آپ صاحب تھک جائیں گا آپ نے بہت بیان کہ اللہ آپ کو جزای خیر دے آپ نے تسلسل کے ساتھ ایک منظم و مربوط طریقے سے ان کو لا جواب کیا اللہ رب العال اس طرح آپ کو ناقابل تسخیر بنائے رکھیں یہ عام لوگوں کی بات ہے اس طرح آپ صاحب فرما رہے تھے عام لوگوں کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں بات کا پتنگر بنا کر ان کا رد کر کے میڈیو پر چڑھا کر تو یہ یوٹیوب والوں سے پیسے کمارے ہیں جس کو پہلے حرام کہتے ہیں اب یہ حلال ہے ٹھیک ہے جی آپ کا کوئی جواب نہیں دیتے یعنی سوچنے کی بات ہے نا جو آپ کی جس نے آپ کی جڑے کار دی بے حکومی کار دیا آپ کے نظریات کو تڑاوں سے نیچے گرا دیا اور پھر یہاں ایک اور بات بھی آپ سب ہیں انہوں نے امت کو کیا دیا جی امت کو دیا ہے مسلمانوں کو کیا دیا معاویہ کا بغض دیا صحابہ کے بارے بغض ہی دیا یہ بغض تو تقییہ باز راکسی بھی پہلے دیتے رہے آپ نے نیا کام کون سکا دیا علماء حق کی توہین کرنا جتنے گمراہ فرق اور ظالم گروہ ہیں یہ ان کا کام تھا وہ آپ نے بھی کر دکھایا امت کو کیا دیا بتائے نا کوئی نیچی امت نے آپ سے سیکھ لی کوئی اصلاح کی بات کر لی وہ تو تھی نہیں جو کچھ امت ہاں یہ بتایا امت کو کہ علی رضی اللہ تعالی روحانی خلیفت ہے ابو بکر کے دور میں یہ بھی روافظ کہتے ہیں روافظ ہی تو کہتے ہیں کہ پچیس سال تک بلی کتنے سال تک صبر کرتے رہے لیکن تھے اس وقت بھی خلیفہ بگر اظہار نہیں کیا ہاں جی اپنا دور آیا تو پھر اظہار بھی کر دیا کیا نئی بات امت کو بتائی کوئی ایک بات بتائیں نہ جی سوچنے کی بات ہاں یہ بتایا کہ سینا معاویہ رضی اللہ تعالی علی کو گالیاں دیتے تھے حضور اللہ آپ صاحب کے یہ چیلنج پوری دنیا کے رافسیوں کو چیلنج ہے اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو مبارک کرے کوئی دنیا کا رافسی آئے کوئی دنیا کا رافسی آئے سند پیش کر دے اور سند کا سور مہدسین کے مطابع اس کا صحیح ہونا ثابت کر دے اس کتاب کو سونے کے ساتھ طول کرم دے دیں گے اللہ کے فضل کرم سے اب بتاؤ جھوٹ بولتے رو پھر یہاں سب کا مانا اور شب کا مانا انہوں نے اپنا لیا اہل سنت ولا نہیں لیا ہم تو آپ صاحب ہمیشہ یہ لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث مہدسین کا ہے مہدسین کی یہ حدیثیں ہیں تو مہدسین نے یہ کی تا کیوں نہیں بنایا جو آب نہ رہے ہیں محابیہ رضی اللہ تعالی کے محبت میں وہ جیتے تھے محابیہ رضی اللہ تعالی کا دفاع کرتے تھے اور ان کے مخالفین کو رافضی اور معتضلی قرار دیتے تھے پھر ان لوگوں کی زبان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا ہم بیچارے کیا لوگ ہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو ناکارہ ہیں ابن امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر حدیث چھپانے کا الزام رہا ہے آج فخر زمد کے سامنے اسی بخاری کی حدیث ہش کرتے ہوگی بخاری کے حدیث ہے کہتے ہیں حدیث چھپنے سے نہیں چھپائی جا سکتی بخاری نے چھپائی ابن حجر آگئے انہیں نے ظاہر کر دی یعنی امام مہتسین کی ان کو بدعا لگ گئی ہے امام بخاری کی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر انہیں بڑے بہتان تراشیہ کی ہیں انہیں نے یہ سمجھا کہ ابن تیمیہ کو ریت کی حویلی ہم فکے سے اس کو اڑا دیں گے ابن تیمیہ حق کا امام ہے اتنی بلند چوٹی ہے حق کی جس تک آپ کا سر ایسے اوپر کرے تو پکڑی میچے گرے گی ابن تیمیہ نظر نہیں آئیں گے ابن تیمیہ تو مبارک ہیں آج بھی حق والے علم والے ان سے حق اور حدیت پا رہے ہیں اور امت کی وہ صحیح اور بہتر رہنمائی کر رہے ہیں یہ لوگ یہ نہیں ان کا سفر میں کہتا ہوں دیکھیں سفر دیکھیں ان کی ریکارڈنگ آج سے پانچ سال پہلے کی کوئی بندہ سن لے گا کیا بات ہے یہ بڑا مفقر ہے تو بڑا جناب سپیکر تو کیا بات کرتا ہے اس پیچارے کو کیا پتہ یہ پانچ سال پہلے کی ہے پانچ سال پہلے پانچ منٹ پہلے والی بھی سن لے تو وہ ہاتھ جوڑے گا رافظی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو کام ہم نے کرنا ہے جو کام زیر سے ہوتا تھا وہ ہم نے گھر سے کر دیا بات اتنی ہے نا رفظیت کو فائدہ پہنچا منکرین حدیث کو فائدہ پہنچا علماء کی جب توہین کی گئے ان کو علماء کرائم کہا گیا تاکہ لوگ ان سے بدذن ہو ان کی باتیں میں نہ آئے ان کی باتوں میں آگئے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا پھر یہ بات بھی ان کو بڑی ہے کہ ہمارے اتنے فالور ہیں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے فخر یہ ہے کہ سوادعظم ہونا چاہیے سوادعظم تو ایک بھی حق پرست ہے وہ سوادعظم ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس کے پاس اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ تو اہل سنت کے عقائد سے منحرف ہو گئے اے ٹو زی مکمل طور پر تو ان کا اہل سنت سے کوئی واسطہ علاقہ نہیں رہ گیا یہ تو شیخ علیہ السلام ان کا کون ایساق جہال والا جس کے نظریہ صحابہ کے بارے میں وہ حضر رابسی تھا خطب نبوت کے والے سے اس کا نظریہ کتنا مرا تھا تو وہ ان کا جانا جو ساتھی بن گیا تو حافظ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو بڑی خوش ہوئی کہ ہم نے غلام مصطفی زہیر عمل پوری صاحب کو مناظرے میں جناب کا دیا میرے بھائی چھوڑ دو ان باتوں کتنا جھوٹ بولو گے جتنا ہمارے کو جھوٹ بولو گے اتنا اللہ ہمیں عزت دے گا جتنی اللہ ہمیں برکت دے گا یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں یہ رب کے فضل سے یہ بات کہہ رہے ہیں یعنی وہی انجینئر صاحب ہے وہ کہتے ہیں پاکسان لیبل پر علم رجال میں سب سے فائد انہوں نے اس نے میرا نام لیا ہے اس وقت علی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت محدثی میں کوئی ایسے تحقیق کرنے والے ہیں شیخ زبیر علی جائی رحمہ رحمہ اللہ جیسے کوئی پائے کے اس وقت ہیں جیسے دن کتابوں کی اگر تخریج نہیں ہوئی تحقیق نہیں ہوئی اگر ہمیں کوئی رابطہ کرنا ہوں تو اس وقت پاکستان میں تو شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام اسوہ زہیر صاحب یعنی وہ اسماع رجال کے علم میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے اس لیے تو میں جالوی صاحب کو کہتا تھا کہ بچو آئے میرے سامنے ایک رجال کا صفحہ پڑھنے تو نہیں پڑھ سکا آپ کہتے ہیں نا اس کو مقابلہ نہیں کی اس کے سامنے نہیں آئے سامنے تھا مائے انہوں نے اس کا مو بند کر دی تو سامنے اور کیسے آتے جی تو کہنے کے بقصے یہ ہے کہ یہ لوگ برائی کو عام کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو چاہئے افیت کا راستہ اختیار کریں صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھریں ایمہ مسلمین کا عدب اور اعترام اور حیاء کریں یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتائے دیتے ہیں ساکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے علماء کا جو گوشت ہوتا ہے کہ وہ مسموم اور زہریلہ ہوتا ہے ان کی غیبتی کر کے ان کی توہین اور ان کی حکارت اور ان کی حانت کر کے ان کا گوشت مت کھاؤ ٹھیک ہے جو ان کا گوشت کھاتا ہے نا مرنے سے پہلے اس کا دل مر جاتا ہے حق اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا علم نافع علم نبوت اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا یہ بجا ہے نا کہ چار تین لاکھ ان کے فالوور ہیں ایک عالم بھی ایک عالم بھی دنیا میں ایک عالم بھی کوئی مسجد کا امام سادہ سے نہیں ہوتا وہ بھی ان کا ساتھی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری محنت کیسی ہے ایک علم والے باپ کی حمایت نہیں کرتا انہوں نے روافظ کے پیچھے جا کر ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والے صحابہ پر تبرر کرنے والے قرآن سنت کا انکار کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ کو تمام بیاء پر نبی پاک کے علاوہ فائق سمنے والے تقیاباد متا کرنے والے ان کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں ان کو شرم نہیں آتی براہ الحدیثوں کو رونتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں حدیث ہے حدیث نے تمہارا کیا کیا ہے پھر یہ اندر چلے گئے کس کی جھولی میں وہ غامدی صاحب جوید غامدی صاحب ہاتھ چوم رہے ہیں اس لیے کہ وہ اہل بیعت کا دشمن ہے اس لیے آت چوم رہے ہیں اس وقت تو حیائی نہیں آئی شرم بھی نہیں آئی کہ ہم کس برے شخص کا ہاتھ چوم رہے ہیں کہ جو کہتا ہے اس علیہ السلام فوت ہو گئے جو کہتا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں یہ روایات ہیں یہ مانو اور ان کا انکار کرو جو کہتا ہے کہ ہر یعنی مسلمان ہیں اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں بنتے ہیں آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں ہم بچارے مولوی تو ویسی ہیں تو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں اہل حدیثوں کو بھئی اہل حدیثوں کو تو شروع سے لوگ بدنام کریں ہمیں حشویہ بھی لوگ کہتے تھے ناسوی بھی کہتے تھے ہماری بدخوئی لوگ کرتے رہے ہیں ہمارے آئیمان نے بتایا ہے کہ لئیسا پہ دنیا مبتد اللہ وہاں یوگزو اہل الحدیث ہے احمد بن سنانل الواس امام بخاری مسلم کا بھی استحاد ہے مارفت علوم الحدیث حاکم کندر صحیح سن سے ہے کہ دنیا میں کوئی بزتی گمراہ اور ظالم اور برا شخص سنین جو علی دی سے بغض نہ رکھتا ہو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے حق کی دلیل سامنے آگئے کہ لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں یہ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں ان کے پاس علم کہاں سے آگیا ابن عباس سوری آپ صاحب ابن عباس رضی اللہ تعالی کی روایت بھی آپ صاحب آپ نے اس کا رد کر دیا وہ خالد بن مخلد والی کتوانی والی کہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ نے علی کے بغض میں یہ تلبیہ جہاں یہ چھڑوا دیا جب اصول محدثین کے پاس یہ روایت ثابت نہیں ہے اس کو لے کر کیا کرو گے کہنے کے مقصد یہ ہمارے مطابق یہ ہے کہ یہ روایات محدثین کی ہیں یہ قرآن محدثین کا ہے محدثین جو سمجھا وہ سمجھ لے لیکن مدیزی صاحب تھے ان کو بھی یہی غلطی لگ گئی نا کہ مشاجرات صحابہ کے مسئلہ میں پڑھ کر انہ نے کتنوں کے ایمان کو نقصان پچھایا اس صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو شیخ وقت تو ہمارا ختم ہو رہا ہے تو یہاں میں آخر میں یہ دوبارہ سے یہ بات دوراتا ہوں کہ مناظرہ کا اگر کسی کو شوق ہے انجیلیہ صاحب کو ہم نے بڑے عرصے سے چیلنج کیا ہوا ہے انہیں لے آئیں پانچ لاکھ روپے نقد لے لیں اسحاق جالوی صاحب کا بیٹا جعفر اسحاق وہ ہمارے ساتھ مناظرہ تیہ کر کے بھاگا ہوا ہے اس کو لے آئیں وہ ان سے چھوٹا تو نہیں ہے یہ اس سے بڑے عالم تو نہیں ہے جعفر اسحاق صاحب کو لے آئیں ہم اس سے مناظرہ کریں گے مولی اسحاق صاحب کا خلیفہ انہیں قدعہ دار کاشف نامی ایک لڑکا ہے وہ جاہل سا بندہ ہے اسے لے آئیں بات کریں ہمارے ساتھ کوئی بندہ ایسا ہو اور جو کچھ پڑا لکھا ہو کام از کام جس کو لوگ جانتے ہوں ہم اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور بقاعدہ ان کی خدمت بھی کریں گے اور جو لائے گا اس کو ہم انعام بھی دیں گے انشاءاللہ آپ سب یہاں ایک لطیفہ بھی سناتی ہے ایک گمراہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر زاکر نائک سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں اسے چیلنج کرتا ہوں اچھا ان کے ساتھ میں نہیں مناظرہ کرنا چاہتا ویسے آپ کہتے ہیں مناظروں کا فائدہ کو نہیں داکٹر زاکر رائے کو چیلنج کرتے رہے ہیں آپ کو رون دیا آپ صاحب نے آپ کی ایک ایک بات کو باطل ثابت کر دیا قرآن جیسے نے حجت و حمدہ حضہ بلکل رون کر رکھ دیا باطل قرار دیا آپ کے تمام نظریات کو ثابت کر دیا کہ یہ حقائق نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تو عباطیل ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں آخر یہ جو لوگ ہیں جو پٹھے چارہ کھاتے ہیں کب تک ان کو مطمئن رکھیں گے آپ کو کہتے ہیں لوگ پٹھے نہیں گاس نہیں کھاتے ہیں میرے خیال میں آپ لوگوں نے گاس کھانا شروع کر دی ہے یا نہیں کی واللہ عالم بارل اگر گاس نہ کھاتے ہوتے تو آپ سے پوچھتے نہ کہ کب جواب دیں گے یعنی آپ کی حجتیں آپ کی باطل شرح ہے جس کا میں نے جواب دنے آپ جواب دیتے ہیں بس میارکیں آپ کے میارکیں ہیں وہ تو زندہ بھی نہیں ان کو آپ روند رہے ہیں جو زندہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں پھر یہ چوریاں کرتے ہیں یہ بدعا ہے نا ان کو ان کی چوریاں کرتے ہیں یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے آئیں آپ صاحب کے سامنے بیٹھیں قرآن کریم کھولیں گے آپ صاحب سے آپ کہیں یہ آیت ترجمہ ترجمہ دور کی بعد ہم نے یہ بھی چیلنج کیا ہوا شایخ ہمارے سامنے ایک رکوع قرآن کریم کا صحیح پر دے مرزا صاحب اوپر دیکھ کے جو رکوع ہم کہیں گے کہ مرزا صاحب یہاں سے پڑھیں اگر مرزا صاحب وہ رکوع بغیر اٹھ کے صحیح طرح پر دیں تو ہم مو مانگے نام پھر بھی دینے کرتے ہیں لو جی بڑی بات ہے اللہ آپ کو جائے خیر دے روح القدس کے ساتھ آپ کی مدد کریں اللہ رب العالم آپ کو مبارک بنا دیں انسانوں کی ہدایت کا باعث اور غریہ بنا دیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی مزید آپ کو ترقییاں اور رفتیں عطا فرمائیں علم کی برکتیں نصیب فرمائیں بہت دل خوش ہوتا ہے آپ کا کام دے کر تو اللہ اس وقت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں تو پسیح میری نیک طمانہیں اور دعائیں ہیں محنت کریں کوشش کرتے رہیں گمراہوں کا تعاقب اور ان کے برے نظریات کے کلہ کمہ کے حوالے سے اپنی مصمت جو دعوت ہے وہ آپ پیش کرتے رہیں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اکول قولی حضا سفر علی والا کم